دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بے حد موٹیویٹڈ ہے اور ساتھ ہی آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے دنگ رہ جائیں گے کہ کیسے ڈی جے اور فلائٹ اٹینڈ اینڈ اپنے اپنے ملک میں حکومت کر رہے ہیں اس کے ساتھ کچھ اور بھی حکمرانوں کی جابز کی بات کریں گے جو ملک سنبھالنے سے پہلے ایسے کام کرتے تھے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بھی کبھی اپنے ملک کی کمان سنبھالیں گے اور آنے والے وقت میں ان کی بات قانون ان کا درجہ رکھے گی اور فوج ان کے حکم پہ امن یا جنگ کی طرف جائے گی تو اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سرمد وید اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نمبر فائف میل موڈل سیلوینیا کے پریسیڈنٹ بوروت جو کہ کبھی میل موڈل ہوا کرتے تھے اور موڈلنگ کی جاب کرتے تھے موڈلنگ کا کام کرنے کے بعد انہوں نے سیلوینیا کی سوشل ڈیموکریٹس پارٹی میں شمولیت اختیار کی لیکن بعد میں اس پارٹی سے انہوں نے ریزائن دے د دو در چار میں یہ یورپین پارلیمنٹ کے ممبر الیکٹ ہوئے اور پھر دو در بارہ میں بوروت نے صدارتی امید دوار کے طور پر الیکشن لڑا اور جیت گئے اور اس وقت بوروت سیلوینیا کی حکومت چلا رہے ہیں بر فور سنگر اینڈ کلاسیکل کمپوزر یورپ میں واقعہ ملک روشیا جس کے پریسیڈنٹ حکومت کی باغڈور سنبھالنے سے پہلے سنگر اور کلاسیکل کمپوزر ہوا کرتے تھے خاص طور پر ان کو کلاسیکل ورک میں بہت زیادہ مہارت حاصل تھی جس کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف کروشیا میں بلکہ پورے یورپ میں شورت حاصل کی اور کئی درجنوں بوک کلاسیکل ورک پہ لکھیں ان کی کلاسیکل میوزک پہ لکھی گئی بوکس کئی یورپ کی نام ور یونیورسٹیز میں میوزک کے سٹوڈنٹس کو پڑھائی جاتی ہیں اور پریسیڈنٹ لیوو حکومتی معاملات کو دیکھنے کے ساتھ آج بھی کلاسیکل میوزک پہ کام کر رہے ہیں اور صدارتی عوضہ ہونے کے باوجود یہ آج بھی کئی جگہوں پہ شوکیہ طور پر کلاسیکل کمپوزر بن جاتے ہیں اور ساتھ گاتے بھی ہیں نمبر تھری بوڈی گارڈ بلگاریا کے پرائم نیسٹر بائیکو بورس جو کہ بلگاریا کے سابقہ کمیونسٹ لیڈر کے کبھی بوڈی گارڈ ہوا کرتے تھے یہ بلگارین کمیونسٹ لیڈر کینگ ٹوڈر کے سب سے خاص بوڈی گارڈ تھے لیکن بعد میں بلگاریا میں بغاوت پھوٹ پڑی اور نئی آنے والی حکومت نے کمیونسٹ لیڈر کو جلا وطن کر دیا لیکن نئی آنے والی حکومت کا جلدی زوال شروع ہو گیا اور ملک کے حالات جب بہت زیادہ خراب ہوئے تو کمیونسٹ لیڈر واپس اپنے ملک لوٹا اور اس نے اپنے خاص بوڈی گارڈ بائیکو کو ملک کا اکمران بنا دیا تھا نمبر ٹو فلائٹ اٹینڈینڈ آئس لینڈ کی پرائم منسٹر جوہانا جو آئس لینڈ میں بہت بے باک اور سمجھی جاتی تھی اور کہا جاتا ہے کہ جوہانا غلط یا صحیح بات کہنے سے کترایا نہیں کرتی تھی انہوں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد آئس لینڈ ائر لائن میں فلائٹ اٹینڈینڈ کی جاب کی اور پھر کچھ سالوں بعد انہیں آئس لینڈ ائر لائنز کا آفیس مینجر مقرر کر دیا گیا جس کے بعد ان کی شورت بڑھنے لگی انہیں سن اٹھتر سے لے کر یہ دوزار تیرہ تک آئس لینڈ کی ایم پی رہی فروری دوزار نو کو جوہانا آئس لینڈ کی پہلی فیمیل پرائم منسٹر منتخیب ہوئی ایسے ایک فلائٹ اٹینڈینڈ کا سفر پرائم منسٹر تاک را جس نے کئی سالوں تک آئس لینڈ کی حکومت کو چلایا بر وان ڈی جے انڈری ریجولینہ جو ماداگسکر کے پریسیڈنٹ رہے اس سے پہلے انڈری ڈی جے ہوا کرتے تھے اور ان کا اپنا ایک کوپ ریڈیو سٹیشن تھا جس کے بعد جب ماداگسکر میں آرمی نے اپنا اقتدار ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور یہاں جمہوریت بحال ہوئی تو انڈری اس وقت تک ماداگسکر میں بہت شورت حاصل کر چکے تھے انڈری نے الیکشن میں حصہ لیا اور بھرپور کمپین چلائی جس کے نتیجے میں انڈری نے الیکشن جیت لیا اور ایسے یہ ملک کے حکمران بان گئے تو دوستو یہ تھے دنیا کے پانچ ملکوں کے حکمرانوں کی پہلی نوکریاں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں